سب سے بڑی جو صحابہ کی فضیلت ہے یہ آیت قریب جو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یہ جو اتنی بڑی بشارت اللہ کی طرف سے آئی اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے لمبی تاریخ صحابہ کی عمل کی اور ان کے جذبہ انقیاد کی ان کی اطاعت کی اور ان کے قبول کی جو اللہ کا بغم نے فرما دیا بعض اوقات ایسی ایسی بات بھی ہوتی جس پر عمل ممکن نہ ہوتی یہ سورہ بقرہ کی آخری آئیتی با صحابہ نے کہا دی قاسمت الظہر اس وحی نے ہماری کمر توڑ دی وہ کیا وحی تھی تمہارے دلوں میں جو بات ہے جو خیال ہے اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ نے پوچھنا حساب لے اب خیالات میں کس کو کنٹرول ہے کسی کو کنٹرول ہے شیطان اندر سرائط کیے ہوئے بات صحابہی کا قول ہے کہ ایسے ایسے اوہام اور وساوش شیطان پیدا کرتا کہ اس سے بہتر تھا آسمان سے گر جاتے پوچھ جاتے اس پس سے بہتر تھا آسمان سے گر جاتے بزیادہ بیزت تھا تو ان وساوش پر کسے کنٹرول ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے حساب لے لے جو بس بس ہوئی جو خیال دل میں آئے گا ظاہر کرو یا نہ کرو اپنی سبان پر راؤ یا نہ دا عمل کرو یا نہ کرو اللہ نے حساب لے صحابہ نبیر اسلام کی بات ہے یا رسول اللہ آیت نے میری کمر توڑ دی اللہ نے کہا نمازیں پھڑو ہم نے نمازیں پھڑی جہاد کرو جہاد کی رو دے رکھو رو دے رکھو اس پر کیسے عمل کرو اس پر کسے کنٹرول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کا معدلہ نہ کرو ان کا معاملہ کیا تھا سمعنا بآسائنا نافرمانی کا تم کہو سمعنا بآسائنا اور اللہ کیسے پرد کرو قربان جائے صحابہ کے ایمان سمعنا بآسائنا ہم نے سنا اور مانا قبول کیا اللہ نے دوسری بہی بیٹ آزمان لیا انتحان لے لیا صحابہ کے صدق ایمان ان کے جذبہ تسلیم کا جذبہ انقیاد کا امتحان لے لیا وہ کامیاب ہو اللہ نے دوسری بہی بھیجی آسانی فرما دی لا يکلف اللہ نفسن اللہ مسعہا وہ حکم اٹھا لیا پہلے لیے صحابہ کے ایمان کی اتاع ان کا جذبہ قبول امتحان میں سو فیصد کامیاب کوئی شک و شبہ نہیں کوئی شکوہ نہیں موسیقی موسیقی